سٹیفن آکنز کے مطابق گلوبل وارمنگ نیوکلر وار، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بہت سے ایسے فیکٹر ہیں جن سے دنیا جلد ہی ختم ہو سکتی ہے آج کے دور میں ہر کوئی دنیا کے ختم ہو جانے کے اندازے لگاتا نظر آتا ہے اور اس میں زیادہ حیرت والی بات بھی نہیں ہے کیونکہ اس دنیا کا ایک دن ختم ہونا تیہ ہے مگر کب ایسا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کی مبارک ذات کے مگر ہم آپ کے سامنے ماضی کی چاند ایسی پیش گوئیاں رکھیں گے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دنیا بہت جلد ختم ہو سکتی ہے لیکن ناظرین ایسا بتانے سے پہلے ہم آپ تمام دوستوں سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹے کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ایسے ہی دلچسپ اور منفرد ویڈیوز کو دیکھ سکیں اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اللہ وقت برکرنارہ تحریر کر دیجئے گا ونسکار تھیں جو کہ ایک پادری اور ایک رائٹر بھی ہیں انہوں نے دنیا کا ختمہ دوزار بیس میں بتایا ہے انہیں اپنے اندازے پر اتنا یقین ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھتی تھی جس کا نام ایمڈ ایٹ امریکہ رکھا گیا اس میں ایسے سی وزاستیں پیش کی گئی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کیوں ختم ہو سکتی ہے اور اس کتاب کو انہوں نے آسمانی کتاب بائبل کو منتر نظر رکھتے ہوئے لکھا ہے انہوں نے کہا کہ عیسائیوں کا صلیب کا نشان کچھ نہ کچھ تو ظاہر کرتا ہے اور ان کا مطابق انگلیش الفہ بیٹ کا ٹی بیس میں لیٹر بھی ہے انہوں نے اس بات کو منتر نظر رکھتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری دنیا دوزار بیس میں ختم ہو جائے گی اب یہ بات ساتھ چاہ یا پھر جھوٹ یہ تو وقت ہی بتا سکتا ہے اس کے علاوہ جو پش گوئی کی گئی ہے وہ ہے دوزار چھبیس کی دوزار بیس میں دنیا ختم نہ ہوئی تو دوزار چھبیس میں ہو جائے گی اور یہ بات کہنے والے شخص کا نام وون فروشٹر ہے جن کے مطابق دوزار چھبیس تک انسانی عبادی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ جس کی گنتی نہ ممکن ہو جائے گی جس کی وجہ سے ہر طرف بھوک کا راج ہو گا ناظرین انیس سو ساٹھ میں ایک ناول لکھا گیا تھا اور اس میں ایک فارمولا لکھا گیا تھا اور کلکولیشن کے مطابق تیرہ نومبر دوزار چھبیس جمعہ کے دن تک زمین کی عبادی اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کو گننا مشکل ہوگا اور اس فارمولا کو ہم دومز ڈے ایکویشن کا نام دیتے ہیں یعنی قیامت کا دن لیکن ناظرین ان کے علاوہ اور بھی بہت سالے لوگ ہیں جن کا ماننا ہے کہ دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے مسیحہ انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے مطابق ان کے میمبرز کا کہنا ہے دوزار چھبیس میں ہماری زمین کے ساتھ ایک بہت بڑا اسٹرائیڈ آ کر ٹکرائے گا ناظرین کے مطابق سو سالوں میں ایسے کسی بھی اسٹرائیڈ کے زمین سے ٹکرانے کے چانسل نہ ہونے کے برابر ہیں آئندہ بتائی جانے والی تاریخ دوزار باتیس ہے جس میں یوکرین کے ماہرین کا کہنا ہے کہ دوزار باتیس میں ایک بہت بڑا اسٹرائیڈ ہماری زمین سے آ کر ٹکرائے گا دوزار تیرہ میں زمین کے پاس ایک ٹی بی ون تری فائب نامی اسٹرائیڈ دیکھا گیا تھا یہ ڈائیامیٹر میں چار سو پچاس میٹر تھا یوکرین کے ماہرین کے مطابق یہ اسٹرائیڈ ہماری زمین سے چھبیس اگست دوزار باتیس کو ٹکرائے گا جس سے بہت بڑا نقصان یا پھر دنیا کے ختم ہو جانے کا خطرہ ہے وہیں پہلے کی طرح ناسا نے اس اسٹرائیڈ کے بھی زمین سے ٹکرانے کے چانسز کو نہ ہونے کے برابر کہا ہے اگر دوزار باتیس میں کچھ نہ ہوا تو اگلی پیش گوئی ہے دوزار چھتیس کی جیہاں ناسا کے مطابق ہماری زمین کو آنے والے سالوں میں ایک اسٹرائیڈ کا کافی خطرہ ہے ان کے مطابق اسٹرائیڈ تیرہ اپریل دوزار چھتیس کو زمین سے ٹکرائے گا اور بہت تباہی مچائے گا انہوں نے بتایا کہ یہی اسٹرائیڈ دوزار انتیس میں ہماری زمین کے گریویٹیشنل کی آر سے گزرے گا اور دوزار چھتیس میں ٹکرائے گا اگر ناسا کی پیش گوئی بھی غلط ثابت ہوئی تو اگلی پیش گوئی ہے دوزار انچاس کی اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا اور ایسا ماننا ہے ڈیویڈ کاؤک ویلڈ کا جو کہ امریکہ کے مشہور رائٹر ہیں ان کے مطابق دوزار انتالیس میں ایک بہت بڑی لڑائی ہونے والی ہے اور ان کا ماننا ہے کہ اس بڑی لڑائی سے میٹل انرجی اور زندگی سب کچھ ٹرانس فارم ہو جائے گا ان کا مزید کہنا ہے کہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دوزار انتالیس میں ہم زندہ ضرور ہوں گے مگر ہماری فیزیکل فارم بدل کر رہ جائے گی آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیویڈ کی پہلے بھی ایک پریڈکشن غلط ثابت ہو چکی ہے جو کہ انہوں نے امریکی صدر اوباما کے لحاظ سے لگائی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی تمام پریڈکشن میں سے کون سی پریڈکشن سچ ثابت ہوتی ہے اور کون سی غلط نظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پر ساند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن مل جائے اور کمیل سیکشن میں اللہ اکبر کا نعرہ تحریر لازمی کیجئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی دیجئے اجازت خدا حافظ شکریہ